بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان حضرت علی المتزار رضی اللہ عنہ ہے کہ نکاح کے وقت یہ تین کام کر لیا کرو اللہ پاک کو یہ کام سب سے زیادہ پسند ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا یا علی وہ کون سا نکاح ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم ہے بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے بند خدا جس نکاح میں یہ تین چیزیں واضح ہوں تو وہ نکاح اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم رہتا ہے تو وہ شخص پوچھنے لگا یا علی وہ کون سی چیزیں ہیں امام علی نے فرمایا پہلی چیز کے نکاح سادگی سے کیا جائے تو دوسری چیز کہ لڑکی کا حق مار اتنا زیادہ نہ ہو کہ لڑکے والوں کو شرمندگی یا دینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اور تیسرا نکاح کے فورن بعد لڑکا حق مار ادا کر دے یاد رکھنا اللہ ایسے معاشرے کو پسند کرتا ہے جس میں نکاح کرنا آسان ہو کیونکہ جب نکاح آسان ہوگا تو زنا کے دروازے بند ہو جائیں گے لیکن افسوس یہ ہے کہ اس زمانے پر انقریب ایسا زمانہ آئے گا جب زنا آسان اور نکاح مشکل ہو جائے گا جب وہ وقت آپ پہنچے تو سمجھ جانا کہ یہ اللہ کی ناراضگی کا سب سے بڑا سبب ہے اللہ تعالی نے انسانی تخلیق کے ساتھ ہی اس کی زندگی کی تمام ضروریات کا خیال رکھ کر اس کا انتظام بھی کیا جہاں بھوک پیاس کا انتظام کیا وہی اس کی فطری ضروریات کا بھی خیال رکھا چونکہ اللہ تعالی نے انسان کی فطرت میں کئی طرح کے جذبات رکھے ہیں انہی میں سے ایک جنسی جذبہ بھی ہے اللہ تعالی نے مرد اور عورت کے اندر سنفی کشش رکھی ہے یعنی مرد جو کچھ چاہتا ہے وہ پورا کا پورا عورت کی فطرت اور جسمانی ساقت میں موجود ہے اور جو کچھ عورت چاہتی ہے وہ پورا کا پورا مرد کی فطرت میں اور اس کی جسمانی ساقت میں موجود ہے اور اس کی مناسبت سے تسکین ملتی ہے اس میں بہت بڑی حکمت ہے تاکہ نوے انسانی کا سلسلہ بغیر کسی رکاوٹ کے تکمیل پاس گے انسانی تمدن میں سب سے زیادہ بنیادی چیز معاشرہ ہے انسانی معاشرہ دو سنفوں یعنی مردوں عورت سے مل کر وجود میں آتا ہے اور معاشرہ میں بنیادی اہمیت عورت اور مرد کے تعلقات کو حاصل ہے جہاں ایک طرف مرد و عورت کا مضبوط رشتہ ایک بہترین خاندان اور معاشرے کو وجود ملاتا ہے وہی دوسری طرف زوجین کے اپسی تعلقات میں دراد معاشرے کے لئے خطرناک ثابت ہوتا ہے دراصل معاشرے کی ترقی اور انتحات معاشرے میں رہنے والے افراد کے طرز زندگی اقلاق سیرت اور کردار سے ہوتی ہے اسلام انسانی زندگی کے تمام پہلوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اس لئے زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ اور رحنمائی معجود ہے نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی اہم سنت ہے ازواجی تعلقات کے بارے میں قرآن کریم میں کئی آیات موجود ہیں جو ہمیں اس کی اہمیت سے آگاہ کرتی ہے اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سے جوڑ دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نکاح کرتا ہے تو اس کا نصب دین مکمل ہو جاتا ہے یعنی جب بندہ نکاح کرتا ہے تو گویا نصب مذہبی فرائز کو پورا کر لیتا ہے اور باقی نصب میں وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کی گوائی کے ساتھ مرد عورت ایک مقدس رشتے میں بن جاتے ہیں اللہ ہم سب کا ہمی و نصر ہو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں جزاکم اللہ خیرا